اسلام علیکم مائی نیم از ماریا پروین اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی سوڈیو میں ہم اینجی وانوون کے لیکچر نمبر 35 سے 37 تک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو جلدی سے لیکچر نمبر 35 دیکھ لیتے ہیں کس کے ہیڈنگ کیا ہے تو یہاں پہ ہے کہ رائٹنگ آئین آؤٹلائن کہ آؤٹلائن تو کیسے رائٹ کیا جاتا ہے رائٹنگ میں آؤٹلائن کو کیسے یوز کیا جاتا ہے تو پریویس لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آؤٹلائن کیا ہوتی ہے بسیکلی آؤٹلائن کیا ہوتی ہے کہ آپ کہہ سکتا ہے کہ ہیڈنگ دیتے ہیں جب آپ کوئی ایسے وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہو تو آپ اوپر ہیڈنگ دے دیتے ہیں اور بعد میں انہی ہیڈنگز کو بعد یوز کرتے ہوئے آپ پورا ایسے لکھتے ہو یا انہی آؤٹلائنز کو مائن میں رکھتے ہوئے آپ ایسے لکھتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائن میں جو آئیڈیاز اور آرے ہوتے ہیں کسی بھی ایسے کسی بھی ٹاپک وغیرہ کو لے کے آپ اس کی ٹاپ پہ آؤٹلائن لکھ لیتے ہو اور اس کے بعد اس کو کٹھا آپ ایک پیراغراف یا ایسے وغیرہ کی شکل دے دیتے ہو اور آؤٹلائنز کو جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز کو ان میں پیراغراف وغیرہ میں پٹ کرتے جاتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے انٹرمیڈیٹ میں پڑھا تھا تو آپ کو ایسے وغیرہ لکھنے کو کہا جاتا تھا اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی تو جب آپ وہاں پر ایسے وغیرہ لکھتے تھے تو اکسا سٹورنٹ جو ہیں وہ سٹارٹ میں کیا کرتے ہیں کہ آؤٹلائنز دے دیتے ہیں ایسے وغیرہ کی کسی بھی مضمون وغیرہ کی تو جو اوپر آؤٹلائنز دیتے ہیں اور اس کے بعد نیچے ایسے شروع کرتے ہیں تو وہ اوپر کیا ہوتی ہیں اس کی آؤٹلائنز ہوتی ہیں تو آئی آپ کبکہ کلیر ہو گیا ہوگا آؤٹلائنز کیا ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آؤٹلائن is basically an organization of related ideas وہ کہہ رہے ہیں کہ basically آؤٹلائن کیا ہے کہ ideas ہے organization of related ideas کے organization related ideas کی اور یہ جو ہے یہاں پر پوائنٹ دیا گیا یہ جو لائنہ آپ نے کلیر کر لینا ہے ایم سی کیوز میں آ سکتی ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ an outline is basically آگے وہ organization کو space ڈال سکتے ہیں یا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آؤٹلائن کو یہاں پر خالی چھوڑ دیں اور آگے پورا sentence لکھ کے دے دیں اس لئے یہ اپنے mind میں رکھنا ہے اس کے بعد ہے it is a method of grouping ideas together that are similar in some selected way وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ideas کو کیا کرتے ہیں together کرتے ہیں کٹھا لکھتے ہیں اور ایک selected way دیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو present کرتے ہیں simplified manners میں اور paragraph وغیرہ میں اس کو write کرتے ہیں تو وہی چیز جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہی یہاں پہ کہا گئی ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ preparing and outline is essentially a problem of classifying and organizing basically یہاں پہ اس paragraph میں وہ کہہ رہے ہیں کہ outline کیا ہوتی ہے یہ reading اور writing کے لئے useful ہوتی ہے اس کے بعد writing کو جو ہے وہ outline کے طرح ہم clearly جہاں پہ writing کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ outline skeleton کے طرح ہیں اور یہی چیز ہم نے پچھلے lecture میں بھی ڈسکس کی تھی تو یہاں پہ اب اس کی ایک example دیکھ لیتے ہیں تو example ہمارے پاس ہے کہ suppose you are asked to write about the traffic problems of your city تو کہہ رہے ہیں کہ suppose کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے شہر میں جو ہے traffic problem ہے اس پہ لکھیں تو آپ کو لکھنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ as you think about the topic تو آپ پہ mind میں جو topics ہیں گے یہاں پہ تین کازز مطلب تین وجوہات دی گئی ہیں کہ کون سی تین پرابلمز ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ وہ انہوں نے پرابلمز دی ہیں because great variety of vehicles on the road مطلب روڈ پہ جو ہے great variety میں vehicles ہوں گے اس کے بعد دوسرا آپ کے mind میں جو problem آ رہی ہے یا mind میں جو idea آ رہا ہے وہ کہا ہے narrow roads وہاں پہ جو سرکے ہیں وہ تنگ ہیں اس لئے یہ دوسرا وہاں پہ پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ کے شاعر میں وہ traffic problem اس لئے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہیں سرکے ہیں وہ تنگ ہیں اس کے بعد تیسرا آپ کے mind میں جو idea آ رہا ہے وہ کہا ہے drivers do not obey traffic rules کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ drivers traffic rules کو follow نہیں کرتے obey نہیں کرتے اس لئے وہ traffic problems ہوتی ہیں تو اس طرح یہ آپ کے mind میں جو یہاں پہ تین چار points آ رہے ہیں یہ کیا ہوں گی یہاں پہ outlines ہوں گی اب آپ نے یہاں پہ اگر پریفری لکھنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے انہی یہاں پہ جو outlines دی گئی ہیں آپ نے لکھی ہیں یہاں پہ آپ کے mind میں جو آ رہی ہیں ان کو آپ نے لے کے آگے ڈیٹیل سے پیغراپ بنا کے لکھ دینا یا ایک لینتی سے وغیرہ کچھ نہ کچھ لکھ دینا تو اس طرح outlines آپ لکھتے ہیں ٹوئیوب کے example سے آپ کو سمجھ آگیا ہوگی کہ outline کیا ہوتی ہے کیسے بنانے ہی ہیں اب اس کے بعد نیچے پھر on and again آپ کو examples دے دی ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے mind میں اور بھی ideas آ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے great variety of vehicles fast moving slow moving narrow streets car parked on sides driver do not obey traffic rules اس طرح جتنے بھی آپ کے mind میں outlines آ رہے ہیں mind میں ideas آ رہے ہیں اس طرح آپ heading بنا کے لکھ لیتے ہو اس کو کہا کہتے ہیں outline کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو کچھ examples دے گئی ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں اتنا ہی اس طرح کی جو آپ کے paper وغیرہ میں آتی ہیں اس لئے میں یہاں پہ آپ کو یہ examples اور یہ ساری practice وغیرہ نہیں کروا رہی کیونکہ یہ اتنی important نہیں ہے اور نہ ہی paper میں آتی ہیں just concept clear کہ outline کیا ہوتی ہے ایک دو examples میں نے آپ کو clear بھی کروا دیا ہے آپ کو بس پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ outline یہاں پہ select کریں کوئی paragraph وغیرہ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں outline کیا بن سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو اگر ہم سیکیوز میں دیتے ہیں تو وہ دو تین points میں نے جو آپ کو بتا دی ہیں بس آپ نے وہ clear کر لینا ہے تو outline یہاں سے ہمارا پہلا lecture تھا وہ complete ہو گیا اس میں صرف یہی چیزیں تھی باقی examples اور nature وہ دیا گیا یہ اتنا relevant نہیں ہے paper سے نہیں آ سکتا کہ paper میں ایسی چیزیں آئیں اس لئے میں یہاں پہ یہ skip کروا رہی ہوں آپ کو نہیں کروا رہی تو اس کے بعد ہم next lecture دیکھ لیتے ہیں next lecture 36 ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے selecting and researching and essay topic تو یہ بھی writing پیس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ essay کو topic اس کو select کرنا research کرنا تو یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس lecture میں کیا ہے اب اس lecture میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ lesson جو ہے three parts میں ہے پہلا part کونس ہے essay topic کہ essay کا topic choose کرنا دوسرا part ہمارے پاس کا ہے کہ analyze کرنا essay title دوسرا جو ہے ہمارے پاس اس کا part اس میں ہم نے کیا discuss کریں گے essay کا title اس کو analyze کرنا اور third part اس کا کونس ہے نورس فار essay writing essay writing کے لئے نورس بنانا نورس جو ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں تو یہ تین چیزیں اس lecture میں ہم لوگ discuss کر لیں گے سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ your teacher read essay topics with care کہ آپ جو teachers ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو essay topic لکھتے ہیں وہ carefully read کرتے ہیں اس لئے idea مطلب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کونسا idea کونسا content جو ہے وہ اس reading میں مطلب اس content جو آپ نے وہاں پہ essay لکھا یا کچھ بھی لکھا ہے اس میں کیا discuss کیا جا رہا ہے کونسا idea یا کونسا content وغیرہ دیا جا رہا ہے تو ایسا topic جو ہے وہ بہت زیادہ importance رکھتا ہے اس کے بعد یہاں پہ characteristics آپ اکیڈمک ایسے مطلب characteristics دیکھ لیتے ہیں اکیڈمک ایسے کی تو یہاں پہ 4 characteristics دے گئی ہیں پہلی مر پاس کیا ہے کہ first you are seldom asked Marry to explain or describe a process or event بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو process یا event کرنے جا رہے ہیں یا کچھ لکھنے جا رہے ہیں تو اس کو آپ explain کریں describe کریں تو پہلا task کیا ہوتا ہے کہ آپ نے explain کرنا ہے اور اس کو describe کرنا ہے for example look at that history topic تو یہاں پہ نیچے history topic دیا گیا کہ مطلب اس طرح جو ہے آپ نے اگر کوئی event آپ لکھ رہے ہیں یا پھر کوئی process لکھ رہے ہیں جو مطلب کوئی عمل ہوا یا کچھ ہوا ہے تو آپ اس کو describe کریں اور اس کو explain کریں اور اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس ہے کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے journal concepts ideas اور theories وغیرہ جو آپ کے معین میں آ رہی ہیں ان کو relate کرنا ہے آپ نے اپنے essay کے ساتھ جا سکے ہوگئے آپ کے پاس جو events آ رہے ہیں کوئی text وغیرہ کوئی material آپ کو مل رہا ہے اس essay آپ نے اس کو relate کرنا ہے اپنے essay کے ساتھ اس کے بعد third point ہم دیکھ لیتے ہیں third point ہمارے پاس اس میں آپ نے کیا کرنا ہے they require you to gather ideas and information from printed sources اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو information ملتی ہے magazines وغیرہ سے reading books یا کوئی بھی printed source ملتا جہاں سے آپ کو information مل رہی ہے یا ideas مل رہے ہیں آپ ان کو کیا کرتے ہو اپنے essay وغیرہ میں put کرتے ہو تو third characteristics کی کیا ہے کہ آپ gather کرتے ہو اپنے ideas and information کو printed source سے بعد یہاں پر four point last ایک 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 ایسے کیا ہے کہ آپ ایسے ایسے topic دیا گیا ہے اس میں آپ material دیکھیں کہ اس میں کون سا یا آپ کی problem وغیرہ کر سکتا ہے ایک ایک ایسے topic ہے who is freer the master or the servant یہاں پہ ایسا تنہی ہوگا کہ آپ freedom کو ڈسکس کرنے لگ جائیں تو اس طرح اپنے topics کو فوکس کرنا کہ ایسے topics نہ ہو جن سے problem ہو سکتی ہو یا controversy تو یہاں پہ انہیں چاروں آپ کی characteristics انہوں نے شارٹ فارم میں ڈسکرائب کر دیا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے first characteristics کیا بنتی ہے general concepts to particular and vice versa general concepts دوسرا کیا ہے gather combine description with analysis کمبائن کریں ڈسکرپشن انیلیسیس کے ساتھ اس کے بعد third یہاں پہ ریلیڈ ideas from printed source ریلیڈ کریں اس کے بعد last consider various aspects of problems consider کتنی problems وغیرہ یہ چاروں جو اوپر میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں وہی انہوں نے شارٹ فارم یہاں لکھ دیا ہے اس کے بعد next دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہوگا content کا basically content کیا ہوتا ہے یہ ایک سٹونٹ نے بھی پوچھا تھا میں آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتی ہوں basically content کیا ہوتا ہے مواد ہوتا ہے یا آپ جو بھی وہاں پہ اپنے ایسے وغیرہ میں یا کوئی writing paragraph لکھ رہے ہو تو اس کے اندر جو مواد دے رہے ہو جو information دے رہے ہو یا جو بھی ڈیٹیل دے رہے ہو وہ کیا ہوگا اس کا content ہوگا basically writing وغیرہ میں content بہت زیادہ امیت رکھتا ہے اگر آپ کو content اچھا ہوگا لکھ رہے ہو تو ہی آپ کو جو ہے writing جو ہے اچھی ہوگی آپ کے paragraph اگر اچھ ہوں گے for example میں یہاں پہ اگر آپ اپنی ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو میں اگر content آپ کو اچھا لگے گا کہ جو چیز میں میں آپ کو بتا رہی ہوں سمجھا رہی ہوں یہ content ہے میرا یہاں پہ اگر آپ کو information میری اچھی لگے گی تو ہی آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اسی طرح اگر آپ کے writing میں content اچھا ہے اگر آپ writing میں جو information دے رہے ہو جو کچھ لکھ رہے ہو اگر وہ آپ اچھے سے لکھ رہے ہو تو ہی آپ کی writing جب وہ writing paragraph ہو گیا یا ایسے ہو گیا وہ اچھا رہے گا تو آپ کے content کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا اس کے بعد next یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ first unit check general area of content defined by the keywords تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ keywords جو آپ نے وہ دیکھنا ہے content کے آسپا جو area ہے وہاں پہ جو main چیز وہاں پہ بتائی جا رہی ہے main information دی جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں keywords کہتے ہیں تو first کہا ہے کہ آپ نے characteristic میں first کہا کرنا ہے آپ نے focus کرنا ہے keywords پہ اس کے بعد آپ نے concept پہ focus کرنا ہے کہ you should identify the specific concept on which the topic is focused کہ آپ نے پہلے topic کے keywords لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا آپ نے focus کرنا ہے اس کا concept جو ہے specific concept آپ نے دینا ہے topic related جس سے ایک focus ہو سکے کہ یہ topic یہ کس بارے میں discuss کیا جا رہا ہے اس کے بعد ثرد ہمارے پاس ہے you are asked for judgment کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ judgment وغیرہ کے لئے وہاں پہ آپ نے کچھ نہ کچھ reading اور highlights وغیرہ کر دینا ہے اور knowledge جو ہے آپ نے ایسا دینا ہے کہ آپ کا جو ہے وہاں پہ ایک opinion دیا جا سکے یا کوئی judgment کی جا سکے آپ کے ایسے وغیرہ کے لئے یا آپ جو writing کچھ رہے ہیں اس کے حوالے سے اس کے بعد یہاں پہ four last اس کا point دیا گیا اس میں کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے different bodies of knowledge discipline کہ آپ نے اپنے ایسے میں کیا کرنا ہے different bodies وغیرہ کو use کرنا ہے جیسا کہ knowledge disciplines ہو گیا جیسے یہاں پہ example دیا ہے photography ہو گیا inflation ہو گیا happiness travel discipline ایسی چیزوں کو یہاں پہ use کرنا ہے اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسے وغیرہ میں ایسی چیزوں کو use کیا جاتا ہے اور یہاں پہ knowledge جو ہے ڈیفرنٹ طرح کا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پھر انہوں نے وہی step دے دیا ہے کہ analyze کریں سب سے پہلے paragraph اسے کو اس کا topic دیں اس کے بعد یہاں پہ key words ڈالیں content ڈالیں تو وہی چیزوں جو پر میں نے بتائی ہیں وہی یہاں پہ انہوں نے اگین بتا دی ہیں نوٹ میکنگ آجاتا ہے نوٹ میکنگ فار ایسے writing یہ ایک skill ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو full attention دینی پڑتی ہے اس میں پہلی demand آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے full attention دینی ہے اب اسی کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ making notes کے لئے آپ کو mind میں catches رکھنا ہے کہ آپ جو بھی یہاں پہ لکھ رہے ہیں آپ جو pattern دے رہے ہیں اس کو ایک thought آپ نے دینی ہے اس کے بعد اس کے direction ہونے چاہیے اور development ہونے چاہیے جیسے آپ یہاں پہ اپنی mind میں رکھیں کہ اگر آپ اپنے study کے لئے آپ کو notes ملتے ہیں یا آپ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو direction بھی دی جاتی ہے examples بھی دی جاتی ہیں وغیرہ بھی دی جاتی ہیں اور thought بھی دی جاتی ہے ایسا سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو easily سمجھا جائے اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کچھ اس طرح آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ آپ کا thought آپ ایسی دیں کہ اگر آپ کو سمجھا جائے direction ہونی چاہیے اس کی development ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا چیز important ہے کیا نہیں یہاں پہ کیا ضروری ہے ان چیزوں کو آپ نے focus کرنا ہے اور وہ چیزیں یہاں پہ زیادہ mention کرنی ہیں مطلب جیسے most important چیزیں ہم notes وغیرہ میں کرتے ہیں کہ بھی ہم notes prepare کر لیں تو ہماری تیاری ہو جائے گی بلکل اسی طرح یہاں پہ جب notes بناتے ہیں تو بھی انہی چیزوں کو mind میں رکھنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو notes making ہوتی ہیں انہیں valuable کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک direction دی جاتی ہے thoughts دی جاتی ہے اور ان چیزوں کو focus رکھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں پہ main ہونی چاہیے اور یہ بناتے ہوئے تھوڑا focus کرنا پڑتا اور یہاں پہ difficulty ہوتی ہے اور اسی وجہ سے valuable بھی کہا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ next کہہ رہے ہیں why do you make notes کہ آپ notes کیوں بناتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے notes are age to memory آپ mind میں رکھنے کیلئے چیزوں کو یہاں پہ notes بناتے ہیں کہ آپ کے mind میں چیزیں رہا جائیں اس کے بعد ہے your notes are the raw material آپ کے notes یہاں raw material کے ذور پر جیسے کہ facts ہو گیا figures ہو گیا direct quotations وغیرہ ہو گیا تاکہ آپ easily quickly access کر سکیں کہ آپ نے یہاں پہ جو چیز دینی ہے یا جہاں پہ جو main چیز ڈسکس کی جا رہی ہے آپ اس کو easily mind میں بھی رکھ سکو اور easily اس کو get کر سکو اس کے بعد یہاں پہ third ہے the process of note making force you are سب سے پہلا پرساس ہمارے پاس کہا ہے note making کے لئے جو force کرتا ہمیں سب سے پہلا ہے summarize کرنے ideas اور arguments جو وہاں پہ ideas آرہیں ان کو summarize کرتے ہیں مطلب ان کو short form میں کرتے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں select points relevant to your purpose کہ آپ جو purpose وہاں پہ آپ کا جو purpose ہے اس سے relevant points جو ان کو select کر لیں اس کے بعد کہ understand and interpret the original source کہ جو original source اور اس کے لئے انڈرسٹینڈ کریں اس کو سمجھیں fourth number پہ ہمارے پاس ہے کہ continuously clarify کرتے رہے اور adjust کرتے ہیں your perception of your essay topic in the light of your increasing understanding of the material کہ وہاں پہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اور اسے topic میں لکھ رہے ہیں اس کو clarify کرتے رہے ہیں adjust کرتے رہے ہیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو increase کرتے رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں note making is an important stage in your understanding of your essay topic it is the notes that you make which provides the basis for your thinking and material for your essay وہ کہہ رہے ہیں کہ basically note making یہ کیا ہے important stage آپ کو سمجھنے کے لئے اسے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ note اس میں کیا 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 آپ کی thinking کیا ہے جو آپ اپنے ایسے میں پروائیڈ کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے اس کے بعد یہاں پہ نقص دیکھ لیتے ہیں ہم میں پاس نقص کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ نقص کیا ہے آپ کے ایسے میں ایسے میں ایسے چیزیں لکھیں کہ رائٹر کی تینشن ہو جائے اس کے بعد ڈسپلین ہے کہ آپ نے وہاں پہ سبجیکٹ کرنا ہے وہاں پہ انکلوڈ کرنی ہے جیسا کہ آپ کوئی سٹوری یا لکھ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ثانی نمبر پہ آپ کا جو پرپس ہے اس ایسے ٹوپک کو لے کے وہاں پہ مینشن کرنا ہے یہ تین چیزیں وہاں پہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ آپ نوٹس کیسے لیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے پوائنٹ دی دیا اس کے چاروں جو ہیں یہاں پہ نیم مینشن کرتے ہیں پہلا کہا ہے کلیئر ایڈنٹیفکیشن اپنی ایڈنٹیفکیشن کلیئر کر لیں کہ جس ٹوپک ایڈنٹیفکیشن کلیئر ہونی چاہیے دوسرا ہے دیویلپ دیم فلیکزیبیلی دوسرا یہاں پہ کیا پوائنٹ ہے کہ دیویلپ کریں فلیکزیبیلی اور اس کے بعد ہے کہ کمٹس کے لیے کچھ جگہ چھوڑ دیں اور چوتھے نمبر پہ دیویلپ اینڈ ابریویشن سسٹم ابریویشن والے ورڈز وغیرہ یہ دیویلپ کریں تو یہ چھوڑ پوائنٹس آپ نے میند میں رکھ لینے ہیں کہ how do you take notes مطلب آپ نوٹس کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے چھوڑ پوائنٹس ہیں تو یہ اپنے میند میں رکھ لینے ہیں اور اس کے بعد پریکٹس کی طرف چلتا ہے پریکٹس کیا ہے کہ read the following passage then read the two sets of notes and compare them وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ دو نوٹس دیئے گئے ہیں ان کو آپ read کریں یہاں پہ پیسج کے اندر ان کو read کریں صرف وہی پیپر میں آتی ہیں اور وہی آپ سے پوچھ سکتے ہیں باکر اس کی اگزمپلز وغیرہ میں اسی لیے نہیں کرواری کیونکہ یہ اتنی زیادہ امپورٹن نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیپر میں آتی ہیں جو سیٹمٹس ہے جو یہاں پہ پیپر میں آ سکتا ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دی اور منشن بھی کر دی ہیں اس لئے میں اگزمپلز اس میں نہیں کرواری کیونکہ ان دونوں لیکچر میں میں ایک پیچھلے لیکچر میں اور اس میں اگزمپلز وغیرہ اتنی زیادہ امپورٹن نہیں ہیں تو اس کے بعد نیکس لیکچر دے لیتے ہیں تو لیکچر نمبر تھرٹی سامن ہمارے پاس ہے ویس آف آرگنائزنگ ٹیکس کہ آرگنائز کرنا ٹیکس کو اس کے ویس کون سے ہمارے پاس پہلے کہا ہے انیلیئر ریلیشنشپ لائن اینڈ پروسس تو اس لیسن میں ہم لوگ کیا ڈسکس کریں گے کیا ہوتی اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے اور اس کی پریکٹس وغیرہ کریں گے کہ اگرنائز کرتے ہیں ٹیکس کو اس کے بعد اس میں ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس ٹیکس کی ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہیں وہ کون سی ہیں ٹیکس کی وہ ہم اس لیکچر میں دیکھ لیں گے تو یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انگلیش ہے سنٹرل آئیڈیا انگلیش میں ہوا رہی ہے کیا کرتی ہے جس میں ملتی ہے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لازل لیسنس میں پڑھا تھا کہ انٹرڈکشن اور کنکلوجین آپ ایسے کیا ہوتی ہے تو یہاں پہ پی ڈیویس سے پریویس لیکچس جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرڈکشن کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اپنے ایسے یا کسی ٹاپک وغیرہ کا تعریف دیتے ہیں جہاں پہ انٹرو دیتے ہیں کہ ہم اس لیکچر میں یا اس ٹاپک وغیرہ میں کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو جو چیز بھی ہم لکھ رہے ہوتے ہیں پیراغراف، پرائیٹنگ کچھ بھی جو لکھ رہے ہیں اس کا انٹرو دیتے ہیں کہ اس میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے اس کے بعد کنکلوجین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انٹ کرتے ہیں اور انٹ پہ بتاتے ہیں کہ اس پورے آپ نے پیراغراف وغیرہ میں کیا لکھا کیا پڑھا بہت سارے اس کی کی trim s کٹی ہیں اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ called introductions and conclusions اس کی حلول ہیتے ہیں اور کہ اس میں اٹھا نہیں رہی گی تو اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا کہا کہ possible it is possible to combine the patterns in any one essay کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ایسے جوہاں ان میں سے ان کو اپنے اس میں combine کرنا چاہیے possible یہاں پہ اس میں ہو سکتا ہے یہاں پہ پہلے کہہ کہ کنکلوئین پیرا کنکلوئین اس میں ری ستیٹمنٹ سمری اینڈ فائنل کمنٹ کی کنکلوئین کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ سمری بھی دے سکتے ہیں اور فائنل کمنٹ بھی دے سکتے ہیں تو میں نے آپ کو جب کلوئین والا سنٹینس دے سکتے ہیں یا پھر اس میں سمری ڈال سکتے ہیں کہ پورے پراغاف میں یا پورے سنٹینس میں آپ نے ایسے وغیرہ میں کیا پڑھا یا کیا ڈسکس کیا گیا ہے وہ آپ اس کو انڈ کرتے ہوئے سمری شارٹ فارم میں دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آرشری مین پیٹرنز کے تین مین پیٹرنز ہیں جو کیا کرتے ہوگی نرائز کرتے ہیں ایسے کی باڈی کو وہ کہا ہے لینئر سپیشیل ریلیشنشپس اس کے بعد کمپیریزن این کانٹراس تو لینئر ریلیشنشپس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس میں کرونالوجیکل ہوتا ہے مطلب کرونالوجیکل جو اکرنس آف ٹائم پر ڈپین کرتا ہے مطلب ٹائم کی اکورڈنگ ہوتا ہے اس کے بعد ساکتے ہیں کہ پروسیس ان لینئر سیکونس کی سیکونس میں ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ sepial ڈیلیشنشپس میں کلاسیفکیشن ڈیفنیشن ہوتی ہیں مطلب اس میں کلاسیفکیشن کی جا رہی ہوتی ہے چیزوں کی اور ڈیفنیشن بھی دیا رہی ہوتی ہے اور ٹھرڈ کیا ہے کمپیریزن ڈ کانٹراس جس میں سیمیلیریٹیز والی چیزوں کو کمپیری کیا جا رہا ہوتا ہے اور جو چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں میں کانٹراس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ number پہ پوائنٹ دیا گیا کہ campaign and effect Cose and effect شرح اوہ یا چقد remarks بار شارہ جنگ بیک شارہ معامل اور ہماملے ہیں تو میں اسے bestehtیل سے بتا دوں گی کہ کاز اور افیقت کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوا میں اس کی ریزن ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے ہے وہاں انع hippیک ہوتا ہے است کی ریزن کیا ہے اس کے بعد اثر کیا ، ایک اثر کیا ہوا میں سے کا افیکٹ کیا ہلا ہے تو کاز کیا ہوا کیا چیز محP ہوا کیوں ہوا کیوں کیوں،ا کیا ہے Çünkü اور افریکٹ کیا ہے کہ مطلب کیا ہوا اور کیا ہوا تو یہ دونوں آپ نے اس کے لیے دو ورز میں رکھنا ہے کہ کیا ہوا تو اس کے بعد نیکس یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے پیکٹر سائز دیا اس میں کہہ رہے ہیں کہ کلیت دا فالوینگ ٹیکس این کمپلیٹ دے ڈیاغرام ویچ فالوز تو یہ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ کریں ڈیاغرام کو اس کے بعد یہاں پر انہوں نے ایک پیراغراف دیا اور انیچیلی کہا ہے کہ لیکس دا ورز اور پرازز دا دیمونسٹریٹ دا کرونلوجی کل آرڈر آف دا باو پیراغراف کرونلوجی کل اڈر کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو ٹائم پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹائم کے کورڈنگ ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کہہ ایز لونگ ایز سیمٹین سیمٹین نائن تو یہ کیا ہے کرونلوجی کل آرڈر ہے پہلا مر پاس ورڈ آگیا اور اس کے بعد یہاں پہ سکسٹین ایئرز آگیا یہ بھی ٹائم کے کورڈنگ ہے دو چیزیں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ ایٹینز ہنڈرڈ ہے یہ بھی مر پاس جو ہے ایک ٹائم ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم کے کورڈنگ ہے تو اس طرح کی ورز یہ کیا ہیں کرونلوجی کل آرڈر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پریکٹس اکسسائج ٹو میں ہے کہ پوٹ دا فالوینگ افرمیشن انہیں ایکسپٹیبل آرڈر میں پوٹ کریں اس کو اور اس میں جو ہے انہوں نے یہاں پہ دیا وا اور اس میں بھی وہی ورز آپ نے فوکس کرنے ہیں کہ جو جو کرونلوجی کل آرڈر کے کورڈنگ ہے اور اس کے بعد پریکٹس اکسسائج ٹو بھی دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمیں یہاں پہ پریکٹس اکسسائجز دیگئی ہیں ساری آپ نے ان میں سے کچھ اکسسائجز کی پریکٹس کر لینی ہے باقی آپ کو مین کنسپٹ ہونا چاہیے یہاں پہ تھوڑا ڈیفیکل دیا جاتا ہے لیکن پیپر میں اتنا مشکل نہیں آتا پیپر بلکل ایزی ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور اگر چینل پڑھنے ہوں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو سو مچ فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ